وَمْتَ عَدَلْتَ مِنْتَ فَنِمْتَ عَسِيحَ الْبَلُّ سَلَامَنِ يَا عُمْتَ کسی شخص پر اگر جن مسلط ہے تو کیسے پتا چلے گا اس کے سمٹم سے بہت شکریہ آپ کا بڑی اچھی بات ہے سامپ کے لئے تو گھروں میں جب سامپ نکلتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وقفہ فرماتے کہ اگر یہ جنات میں ہے تو چلا جائے اور عام طور پر گھریلو سامپوں کو آپ نہیں مارتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کو نقصان نہیں پچھاتے یہ چوہوں کو کھانے آتے ہیں تو وہ فوری طور پر آپ کی نظر سے اوجہل ہو جاتے ہیں اگر جنات بغیرہ ہوں اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ سامپ کو مار دیں تھوڑا سا گیپ اس میں وقفہ کر لیں ویسے ایک بہت بڑی علامت ہے جنات کے حوالے سے جنات میں یہ انگوٹھے بغیرہ نہیں ہوتے کیونکہ ہڈی نہیں ہوتی جیسے پرانے زمانے میں مشکے نہیں ہوا کرتے تھے پانی کی گھروں میں جو مشکے بھرا کرتے تھے اس طرح ان کا وجود ہوتا ہے یا جیسے آپ یہ سی لائن دیکھتے ہیں بڑے بڑے وہ گوش کے لوترے سے ہوتے ہیں اس طرح کا وجود ہوتا ہے اس کی علامات ہیں جب جن کسی پر مسلط ہو انسانی آنکھ ڈیڈ آئی بن جاتی ہے کہ وہ پلکے نہیں جھپکتا انسان یہ بہت بڑی علامت آج آپ کو بتا رہا ہوں پلکے نہیں جھپکتا جس طرح آپ کبھی آپ نے کوبرہ صاحب یا کوئی دوسرا صاحب دیکھا ہو ایسے اپنی آنکھوں کو ایک جگہ مرکوز کر لیتا ہے ایسے جن جدہ شخص جو ہے اس کی آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں جیسے مردے کی پلکے نہیں جھپکتا یہ بیسک علامت ہوتی ہے اس کے جن جدہ ہونے کی کہ جن نے اس کے ذہن کو کابو کر لیا ہے وہ بالکل ایسے سٹیٹ اس کی گردن ہوگی اور وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا پلکے نہیں جھپکے گا یہ بیسک علامت ہوتی ہے دوسری اس کے جسم سے آپ کو ایسے بو آئے گی جیسے کہ یہ کبابوں وغیرہ کی نہیں ہوتی جب وہ بننے ہوتے ہیں اس کے اوپر آگ کے اوپر ان کو بھوننے ہوتے ہیں تو اس طرح کی سمیل آئے گی اور جہاں بھی جنات کی انٹری کسی گھر میں یا کہیں ہو وہاں اس طرح گوشت کے جلنے کی سمیل لادمی آتی ہے یہ بھی ایک علامت میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور جب جادو کسی پر ہو جادو والا آنکھ نہیں اٹھاتا پلکے جھکی رہیں گی بوجل سا محسوس کرے گا اس سے آنکھ اٹھتی نہیں ہیں اور اس سے ایسی بو آتی ہے جیسے کہ جو کھالے وغیرہ کسی گھر میں پڑی ہوئی ہوں کہ جو کربانی کی کھالے لوگی کٹھی کرتے ہیں وہ سمیل اس کی بوڈی دیتی ہے یہ جادو کی علامات میں سے ہیں تو اگر یہ پتہ ہوں تو میرا خیال ہے ذرا تھوڑا سا اس کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے سوال یہ ہے سر کہ جنات کیا سام کے علاوہ کوئی اور شکل میں بھی ہمیں نظر آ سکتے ہیں یعنی وہ کوئی اور روپ بھی دار سکتے ہیں اور اگر کسی کو نظر آ جائیں اس کو فیل ہو کہ یہ کوئی جین ہے تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے اللہ اکبر ممکن ہے کسی اور شکل میں ممکن ہے اللہ اکبر کی تقرار کریں یہ واحد ایسا کلمہ ہے جو پڑھنا بھی آسان ہے گھبرات میں آپ کو بھولے گا بھی نہیں اور آپ محفوظ ہو جائیں سبیل الدموع سبیل مریح تانا ادایا صحی کی تستريح وبوث الدعا فالخفیل